بھارت نے اپنے اولمپک سفر کے شروعات کیڈی جادف کے میڈل سے کی جب انہوں نے انیس سو باون میں دیش کے لیے پہلے اولمپک میں میڈل جیتا حالانکہ بھارت کے لیے ریسلنگ میں وجہ کا دور چھپن سال بعد آیا جب دوہزار آٹھ بیجنگ اولمپک میں سوشیل کمار نے بھارت کے لیے برانز میڈل جیتا اور اس کے بعد چار اولمپک میں انڈیا نے کم سے کم ان سب میں ایک میڈل تو جیتا ہی ہے اور ریسلنگ کے لیے یوواؤں میں ایک الگ جنون دیکھنے کو ملا ہاں لیکن پشلے ایک سال میں WFI میں چل رہی اُتھل پتھل کے کارن ریسلنگ کا پیار دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہا ہے ڈگگی جسے لائی ملیں گے بھی تو کستی کے سمدھ میں نہیں ملیں گے اور ابھی کوئی پروگرام بھی نہیں ہے اور کستی کے سمدھ میں مجھے کچھ نہیں بولا کال جو بولنا تھا وہ بول چکے ہیں سنجے سنگھ اپنا کام کرو ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں سنجے سنگھ کو ہم نے کہہ دیا اپنا کام کر رہے ہیں سر چالنجز کپ کریں گے دلی ہائی کورٹ میں یہ بات سنجے سنگھ سے پوچھئے آج ہمیں شاہدی سے ملنے کا کوئی کارکرم ہے ابھی کوئی کارکرم سر ساکشی ملی کا کہنا ہے کہ لڑائی ان کی سینگل گرمنٹ سے نہیں ہے میرا جو کہنا تھا وہ کہنا تھا دیکھیں جو کل میں پونٹایا سمیاس لے چکا ہوں کھیل کی رانی سے مطلب پستے کی رانی سے اور کیا کرنا ہے یہ فیڈریسن کا کام ہے چونی ہوئے فیڈریسن کا کام ہے اور سرکار کے بیچ میں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں پونٹایا سمیاس لے چکا ہوں مجھے اور کام ہے ایسا کوئی سماچار نہیں ہے میرے پاس اگر ملاقات ہوگی بھی تو کشتی کے بارے میں نہیں ہوگی تو یہ تھے بریج بوشن شرن سنگھ ڈبلو ایف آئی کے فارمر پریسیڈن جو پچھلے ایک سال میں کافی سرکیوں میں بھی رہے اور اب انہوں نے یہ تک کہہ ڈالا کہ ان کا ریسلنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ان یوہ ریسلرز کے بارے میں کون سوچ رہا ہے جو ریسلنگ میں اپنا کریئر بنانے کے لیے جیت وڑ محنت کر رہے ہیں ہمارا سب سے زیادہ اس میں نقصان ہوا کھلاڑیوں کا کیونکہ جب بھی ایک کمپیٹیشن نیشنل انٹرنیشنل کپیٹیشن کے حساب سے بچے اپنی تیاری کر رہے ہیں اور جب ان کے کمپیٹیشن رد ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو ان کے اس سال کی پوری کی پوری محنت خراب ہو جاتی ہے اب جیسے اب یہ سٹیٹ نئی فیڈریشن بننے کے بعد ان کے شورٹ نوٹس کے اندر یہ نیشنل اورگنائز کیے گئے اب انہی دو دنوں میں کتنے بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے چار چار پانچ پانچ کلو بجن گھٹایا ہوگا اب اچانک خبر مل رہی ہے کہ رد ہو رہے ہیں کمپیٹیشن تو ان کے دل پر پوچھو نو کیا بیتے گی بچہ بھوکا پیاسا رہ کر کیسے محنت کر کے اپنے اس کمپیٹیشن کی تیاری کر رہا ہے ان کا بھوشش اس کھیل سے جوڑا ہوا ہے کہ بھائی اس کھیل میں ہم دیش کا نام کریں گے دیش کو میڈل دیں گے آگے ہمارے پریوار کا بھی نام ہوگا ہمارے سنٹروں کا بھی نام ہوگا سب کچھ ملے گا لیکن جب ان کو کمپیٹیشن ہی نہیں مل رہے تو ان کو سب سے زیادہ نقصان مل رہے بھائی جنہوں نے یہ لڑائی چل رہی ہے ان کو سب کچھ مل گیا ان کو تو شروعات ہے نا ان بچوں کی ان کی شروعات کیوں گھراب کری جاری ہے ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں بس اس چیز کو کہ سب سے ٹوٹے آخری کے نیچوڑ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ان بچوں کو ہو رہا اور کچھ نہیں ہو رہا میں کہیں دنوں سے اسی بات کو اپنے من میں رکھ کر بیٹھا ہوا تھا آپ یقین مانو ایک سال پہلے میرے سنٹر میں لڑکیوں کی سنکھیا 80 سے 90 کی تھی آج میرے سنٹر کے اندر مشکل سے 15 سے 20 لڑکیاں رہ گئی ہیں کیوں یہ کمپیٹیشن رہ دونے کی وجہ سے لڑکیاں چھوڑ چھوڑ کے کہیں لڑکیاں تو چھوڑ کے چلی گئے کیونکہ ہمارا ایک سنٹر ہے شہر کے اندر کسی کے ماں باپ رکھشا چلاتے ہیں کوئی بیٹھ بیٹھ چلاتے ہیں کوئی سبجی بیٹھتا ہے وہ کیسے اپنے بچوں کو پہلوانی کرا رہے ہیں کیسے نہیں کرا رہے ہیں اس کے باوجود ان کے کمپیٹیشن نہیں مل رہے تو بچے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا جی اس کھیل میں آنے کا ہم کر کے کریں گے کیا نبیس بچوں سے لے کر پندرہ بچے رہنا اس کا نقصان میرا دل جانتا ہے میں نے کیسے بھکتا ہوا ہے کیا نام ہے میرے نام ہرشید ہے ہرشید آپ کتنے سال کے ہیں اور کب سے کچھ کی کھیلتے ہیں میں 14 years old ہوں میں سبجیمنٹی گھنٹا کر روش و لوڈ پر آتا ہوں اور میں کوئی ڈیڑھ سال ہو گیا کھیلتے کھیلتے تو اس ڈیڑھ سال میں اگر پچھلا ایک سال دیکھا جائے تو کتنے ٹورنمنٹ کھیل پائے کم سے کم بہت ہی کم کھیل پہا ہوں جو دھلنے کی وجہ سے ہمارے سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ہمارے جو گیمز بہت روکی گئی ہے نامن میں نے ابھی آپ کو دیکھا آپ بڑی محنت کر کے مات میں اترے تھے لیکن اس محنت کا ریزلٹ کیسے آئے گا اگر آپ کو ٹورنمنٹ کھیلنے کے لئے نہیں ملیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر پائیں گے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کچھ کر پائیں گے جب ٹورنمنٹ نہیں ملیں گے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور کہاں ہمیں ٹورنمنٹ نہیں ملیں گے تو ہم کچھ ریزلٹ بھی نہیں ہوگا نہ ہم آگے بڑھ پائیں گے بطور پیڑنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیش کے دو تین پہلوان ہیں وہ کسٹی کو بھوش سے خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور سپورس منشتری اور بھی کچھ آفیسرز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ جیسے کسٹی ہونے والی ہوتی ہے پچھلے ایک سال سے وہ جا کے ایک سال میں ریسلنگ کے بیواد نے اس کھیل کو پوری طرح نیچے گرا دیا ہے اور اس کا نتیجہ صاف پتہ چل رہا ہے نہ کوئی کمپٹیشن نہ پارٹیزپیشن اور نہ ہی آگے کی کوئی دشاہ اب بس امید کی جا سکتی ہے کہ بھارت میں ریسلنگ میں سب کچھ پہلے جیسا جل ہی ٹھیک ہو جائے اولمپکس میں بھارتی کشتی کی میڈل لینے کی شروعات سال 1952 میں کیڑی جادو سے ہوئی تھی اس کے بعد سوشیل, یوگیشور, ساکشی, بجرنگ, روی یہ وہ نام ہے جنہوں نے آپ کو اولمپک میں پوڈیم پر کھڑے ہو کے دکھایا دیش کا جو سینہ ہے وہ چوڑا کیا تیرنگا لہرہ رہا تھا لیکن پچھلے ایک سال میں اسی بھارتی کشتی نے دو بڑے پردرشن دیکھے ویواد تھا کچھ پہلوانوں کے بیچ اور فیڈریشن کے بیچ لیکن اس کا خامیازہ نئے جو کھلاری ہیں وہ بھگت رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ٹارنیمنٹس نہیں مل رہے ہیں اور اس ویواد سے کشتی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہونا چاہیے اب سے کچھ دنوں کے بعد بھارت کو اگلے اولمپکس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اور یہ وہ ڈسپلین ہے جہاں سب سے زیادہ میڈل کی امید ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو آنگوئنگ ویواد چل رہا ہے یا آخر کب تک سلجھے گا اور بھارتی کشتی جو کی نیچے سے اٹھ کر اوپر کی طرف جا رہی تھی وہ واپس سے پٹری پر کب آئے گی